ہلو نمشکار جہن آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے ایک جام ٹاپ کے اس اوفیشل یوٹیوب چینل پر تو دوست طور جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل تھامنل اور یہ جو بیک گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ سمجھ چکے گے کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہونے والی ہے وہ ایس ڈیوڈی کوچنگ دو جاتے اس کو ہونے والی ہے اس کا ایک جام آپ کا کل ہو چکا ہے اور کل ہم نے اس کا ایک پیپر انیلائیسس کر آیا تھا تو اس میں سے کچھ کوشن ایسے تھے جن کے ایک دو کوشن ایسے تھے جن کے امفر میرے سے گلات ہو گئے تھے تو وہ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتا دیتے تو ان سبھی دوستوں کا دھنیوہ جنہوں نے وہ امفر صحیح کمنٹ کر کے بتا دیتے اب ہم بات کریں گے اس کی کٹ اوپ کو لے کر ٹھیک ہے کہ دو جار اکیس کا کٹ اوپ کیا گیا تھا اور دو جار بائیس کا ایک سمماویت جو کٹ اوپ ہو سکتا ہے ایک جو صحیح کٹ اوپ ہو سکتا وہ کیا ہو سکتا ہے تو دوستو آئیے اس ویڈیو کو پورا کنٹینو کرتے ہیں سبھی ساتھی ویڈیو کو لائک کر دیں اور جنہوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آنے والے اس سمئے میں جو ایس ڈیولو ڈی کوچنگ ہوگی اس سے سمماویت بھی ہم جانکاری دیتے رہیں گے اور جتنے بھی بھارت میں کوچنگ سنستان ہے جیسے آپ کا بھی اچھی ہوا کب فرم آتے ہیں کتنا کٹ اوپ جاتا ہے ٹھیک ہے کیسے آبیدان آن لائن کریں وہ ساری جانکاری دی جائے گی کئی سارے سنستانیں آپ پر فری میں کوچنگ کی دی جاتی لگوگ اتر پدیس میں اور بھارت میں سے دس سے وارہ سنستان ہے جہاں پر آپ رہ کر فری کوچنگ کی تیاری کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ لوگ سب چینل کو سبسکرائب زیادہ فیرادہ کریں آئیے دوستو دیکھیں اس کی جو آج کی جو ہماری ویڈیو اس میں کیا سمجھیں گے ایس ڈڈیو ڈیو کوچنگ دو جاتیس کٹ اوپ کو لے کر او بی سی ایس سی ایسٹی اور فی میل کا ڈیلیٹی یہی چار ویکتی ہیں یہ چار پرکار کے لوگ ہیں جو اس آبیدان کو اپلائی کرتی ہیں کٹ اوپ سمبابید کیا ہو سکتا ہے ہم الگ الگ دیکھیں گے بھاگیداری بھون کا کتنا ہوگا آلیگر آدھر سوالے کا کتنا ہوگا بھاپڑ کا کتنا ہوگا آگرہ اس کے بعد علیگر کا ہوا اس کے بعد آپ کا گورکپور کا ہوا بارارسی کا ہوا پریہ گراج کا ہوا جتنے بھی کوچنگ سنستانہ بھی برتوان میں یہ کوچنگ سنستانوں کی سنکھیں آٹھ ہیں پورے اترپدیش میں آٹھ کینڈر ہیں جہاں پر آپ کی فری میں کوچنگ دی جاتی ہے اس سے پہلے سات کینڈر ہوا کرتے تھے تو ایک جو اس وار بڑا ہے وہ گورکپور کا بڑا ہے اور گورکپور کے سنستان میں آپ کی سبھی کٹگری کے لیے OBC, SC اور ST کے لیے سیٹیں ایویلیو لیں تو آئیے دوستو ایک ہی کر کے ہم سبھی پونٹوں کو سمجھیں گے سبھی ساتھی ویڈیو کو پورا دیکھ کے بہت امپورنٹ ویڈیو ہونے والا ہے سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا ہے پر بھاگیداری بھاون لکنوں کا بھاگیداری بھاون لکنوں کا پچھلا جو کٹ اپ گیا تھا وہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہوگا میں نے ویڈیو بنایا تھا تو آپ دیکھ لیں پچھلا کٹ اپ اگر آپ انیلیس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وار کے پیپر میں وہ پچھلی وار کے پیپر میں تھوڑا انتر ہے پچھلی وار کے پیچھا میں اس وار کا جو پیپر آیا ہے دو جار وائس کا دو جار اکیس کے پیچھا میں ہلک آسا تف کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پچھلی وار کے پیچھا میں یہ وار کے پیپر تھوڑا سا کٹھن محسوس ہوا ہے اس میں محسوس ہونے کے دو ریجن تھے ایک تو جو سائنس تھی وہ تھوڑی کٹھن تائب کی تھی اور کچھ تو میت کے کٹھن تھی وہ بھی تھوڑے کٹھن تھی پچھلی وار ریجنگ کے بھی کوششن آتے پیپر میں اس وار ریجنگ کے آپ کو ایک بھی کوششن دیکھنے کو نہیں ملا تو یہ کئی سارے ریجن ہیں جو پیپر تھوڑا ٹف ہو گیا تھا پہلے ہم بات کریں بھاگیداری بھون کی تو او بیشے کے اگر بات کی جا او بیشی کنڈیڈیٹ کی تو او بیشی کنڈیڈیٹ کے جن لوگوں کے سیونٹی پلس اور پلس جا رہے ہیں یعنی پچھتر فی جن کے ادھک ہیں وہ اپنے آپ کو فرچت محسوس کریں او بیشی کنڈیڈیڈیٹ میل کنڈیڈیٹ ٹھیک ہے یہ کیول میل کنڈیڈیڈیٹ کی بات ہو رہی ہے فی میل کی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو میل کنڈیڈیڈیٹ جن کا پچھتر پلس جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو فرچت محسوس کریں اور کٹوپ آپ کا پچھتر کے اردگرد دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے چھتر بھی جا سکتا چوتر بھی جا سکتا اسی وجہ سے میں نے پلس مائنس ایک کر دیا ٹھیک ہے ایک نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے حالانکہ جن کا پچھتر پلس ہے وہ تو اپنے آپ کو فرچت محسوس کریں آگے مات کریں گے ایسی کنڈیڈیٹ کی میل کنڈیڈیٹ ٹھیک ہے جو بہتر پلس لے کر آ رہے ہیں ابھی برطمان میں ابھی بہتر پلس جن کا بن رہا ہے پلس مہنے سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے کٹوپ ٹھیک ہے ایک ایتر بھی جا سکتا ہے تریتر تک بھی جا سکتا ہے تو ابھی جن کا بہتر پلس آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ لوگ اپنے آپ کو فرچت محسوس کریں ٹھیک ہے پچھتر اوپیشی والے بہتر ایسی کنڈیڈیٹ اپنے آپ کو فرچت محسوس کریں اور ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کی تیاری میں آپ ابھی سے لگ جائیے میں اگلی بیل دو آپ کو اسی اوٹ ٹوپک پر بنانے والا ہوں کہ آپ کو کون کون سے ڈوکومنٹس اکھٹے کرنے چاہیے ویریفیکیشن کے لئے جو کون کون سے جو ڈوکومنٹس اے وہ چاہیے اور کون سرا ڈوکومنٹ کتنا پرانا چاہیے وہ بھی ہم بات کریں گے ٹیک ہے نبین تم آپ کو کون کون سے ڈوکومنٹس بنوانے ہوں گے آگے بات کریں ایسی کنڈیڈیٹ کی تو یہ جو کٹیگری ہے جو بھاگیداری بہبن یہ کیبل پوروش کنڈیڈیٹ کے لئے تھا آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا میں اس کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں یہ کیبل پوروش کنڈیڈیٹ کے لئے تینوں ہی کٹیگری کے OVCSCST کے لئے تو جن SD کنڈیڈیٹ کا میل میں 6666 plus 1 بہت سبھی لوگ اپنے آپ کو فرچت محسوس کریں اور ڈوکومنٹ بیریفیکیشن کے لئے ڈوکومنٹس اکھٹے کرنا پرارم کھتے اب بتا دیں گے آگے اگلا ویڈیو دیکھیں آپ کو کل فام تک بھی یاد مل سکتا ہے نہیں تو سبھے بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو وہ ڈوکومنٹ بیریفیکیشن سے ہوگا تو یہ بھاگیداری بابن کا کٹ اپ رہا جو سمبابید کٹ اپ ہے اور میرے کو امید ہے کسی کے اردگید آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے 76 بھی جا سکتا ہے 74 بھی ہو سکتا ہے 73 بھی ہو سکتا ہے ادھر 71 بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا کٹ اپ بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر اس سے ایک نمبر اوپر نیچے بھی جاتی ہے تب بھی سیٹنگ جو سیکنڈ لسٹ آئے گی ٹھیک ہے ویٹنگ لسٹ اس کو بول سکتے ہیں سیکنڈ لسٹ آئے گی اس میں آپ کا ہو جائے گا تو یہ فرسٹ لسٹ کی کٹ اپ جاری ہے سیکنڈ لسٹ کی کٹ اپ نہیں ہے سیکنڈ لسٹ اس سے ہلکی آگے ہم بات کریں گے آدھر فلیگنج یہ جو کوچنگ ہے یہ کیبل کیبل محلہ کنڈیڈ کے لیے کس کے لیے تو آپ پیاد رکھیں گے یہ کیبل محلہ اب بیارتیوں کے لیے کوچنگ دی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو او ایمار سیٹ تو اس پہ بھی فل کیا ہوگا ٹھیک ہے او ایمار سیٹ پہ بھی ان لوگوں نے فل کیا ہوگا جو محلہ کنڈیڈ ہے او بی شی کی ہے تو انہوں نے کیبل محلہ کنڈیڈ کے لیے کو فل کیا ہوگا اور ایسی کنڈیڈ ہے انہوں نے دو کو فل کیا ہوگا ایک محلہ کنڈیڈ کے لیے دوسری ہاں پڑوالی یہاں پہ ہم کٹوپ کی بات کریں تو محلہ کنڈیڈ میں او بی شی کنڈیڈ کے لیے اگر بات کی جائے تو آپ پر 667 پلس اگر کسی کار رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو فرچھت محسوس کریں ٹھیک ہے 667 پلس والے اپنے آپ کو فرچھت محسوس کریں اور 661 والے محلہ کنڈیڈ ایسی کنڈیڈ ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو فرچھت محسوس کریں کہ ایک سٹ ہمارا بن رہا ہے ایک سٹ سے اوپر ہے تری سٹ چون سٹ پہنسٹ تمہانے کا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے آپ کا امید اک علی گند حدرش مل جائے گا اگر وہ نہیں ملتا تو سیکنڈ جو کٹ اپ جائے گا آپ کا دوسرا والا ٹھیک ہے وہ آپ کو کامل جائے گا کیونکہ دو option دی جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی کنڈیڈ کو تو آپ ہپڑوالے میں apply کر سکتے ہیں تیفر آپ کا اسٹی کنڈیڈ ان کا چوہون پلس جائے گا ٹھیک ہے تو جو لوگ چوہون پلس اگر آپ آ رہے ہیں اسٹی کنڈیڈ ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو فرچھت محسوس مان سکتے ہیں تو یہ محلہ کنڈیڈ کا ہے یہ تین کٹ اگری کا تین کٹ اپ میں نے لگ لگ بتایا ہے اوپر نیچے پلس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا بات نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ایک نمبر آگے پیچھ ہو سکتا ہے چونکہ فرسٹ کٹ اپ سیکنڈ کٹ اپ اس سے کافی نمبر کم ہو جاتی ہے تو آپ نے جیسے سیکنڈ ڈیر پچھلی جو جو بے کیا نکل کے اس میں آپ لوگوں نے دیکھ ہوگا ٹھیک ہے آگے تھوڑا بڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھے دو سینٹروں کا میں کٹ اپ لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے ایک آپ آپ پڑ والے کا تو یہ کیونکہ سیکنڈ کیلئے ہوتی یہاں پر کیونکہ مائلہ اور پورو سب بیارتی اپلائی کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو مل کٹ اوپ مل جو جائے گا وہ آپ 66 پلس اگر کسی کا بن رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو فرچت محسوس کرے اگر 56 پلس بن رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو فرچت محسوس کرے ٹھیک ہے تو پلس والے اپنے آپ فرچت محسوس کریں آگر کیون کیون آگر آگر سینٹر یہ بھی کیول SC عبیارتی کیلئے ہے تھوڑا آگے پڑھیں گے دوستو آگے ہم سمجھیں گے کہ جو گورکپور candidate OBC کے لیے بھی SC کے لیے اور ST کے لیے بھی تو OBC cut-off دیکھنے کو ملے گا گورکپور 72 کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے کتنا بہتر کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا اور کسی دوست نے گورکپور کو apply کیا ہے OBC candidate ہیں تو کو کو دیکھنے گی ٹھیک ہے تو یہ نہ سوچیں کہ بھاگیداری بھون پھل کیا تو بھاگیداری بھون میں ہی کو کو دیکھیں گی ٹھیک ہے آگے دوسرا cut-off پہ دیکھیں SC candidate تو یہاں پر کسی 68 cut-off کے اس پاس بن رہا ہے SC candidate 6 68 number پلس آرہا تو محسوس رکھ سکتے ٹھیک ہے SC بیارتیوں کی بات کی جائے تو 56 محسوس کرے یہ آپ کی بات ہو رہی گھر پور ٹھیک ہے بات کرے واران فی کا جو 3 فٹ دیکھنے کو ملے گا جیل لوگوں نے واران فی کو بڑھائے اگر ان میں سے کسی کے نمبر 63 پاس جو دونوں سینٹ دیے گئے ہیں دونوں ہی سینٹ آپ کے SC عبیارتیوں کے لئے وہ بھی مل عبیارتی یعنی پورس عبیارتی کے لئے بنے ہو گئے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو کو کوئی دکھت نہیں آنی چاہیے کٹھوک کو لے جل لوگ نے نہیں دیکھ پہ ایک بار میں آپ کو ریپیٹ کر دی تک آپ دیکھ لیں نا فٹا پٹ یہ دیکھے SC OVC ST تینوں کا کٹھو پہ مل کنڈی جیٹ کا ہے آگے بڑھیں گے تو یہ تینوں ہی کٹیگری کا فیمیل کنڈی جیٹ آگے آگے بڑھیں گے تینوں کٹیگری وہ بھی کمال پورو سب بیارتی ہے کمال پورو سب بیارتی OVC SC اور ST وار فک آپ دیکھ سکتے ہیں 63 کے اکھٹے کرنے چاہیے کانفلنگ کے لئے کانفلنگ کے لئے documents وہی اکھٹے کریں جو لوگ اس cut-off سے اوپر جا رہے ہیں اس سے اگر آپ کے number اپ ہو رہے ہیں اوپر ہے نمبر آپ کے اپنے documents اکھٹے کرنا چاہلو کرتی جائے اور کسی کا ایک number کم آرہا وہ اپنے documents اکھٹے کرنا کیونکہ جو waiting list لگے second cut-off جو لگتا ہے اس میں آپ لوگوں کا ہو جائے گا کیسا لگا ویڈیو کمنٹ کر کے جرور بتائیں سبھی ساتھی اپنی category اور اپنا center اس کو کمنٹ کر جرور بتائیں اپنے number کے اکھوڑ جیس سمال لیجے میرا category OVC اور OVC سے میرا 66 بن رہا ہے اس طریقے سے آپ لگتے چلے میں SC بھی ڈاؤٹ ہو تو اس کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ کر دینا ٹھیک ہے اس کمنٹ کا روپل آپ کو अवश्य دیا جائے کیسا لگا ویڈیو کمنٹ کر کے جرور بتائیں چلی آج کیسے ویڈیو کو اتنے رکھتے ہیں ملتے چی پرکار کی next ڈو میں تب تک کیلئے جائے بھارت